اسلام علیکم ناظرین اور حاضرین جیہاں رضائی کا گدے کا بندل لے کے آگے ہیں ٹھیک ہے بگ بیل کمپنی کا ہے اسی کلو والا بندل ایمپورڈڈ کوریا سے زرامشتہ ڈاریک ڈاریک بندل ہے کنڈینر سوترہ و کسٹم والا مال بہت پیارا مال ہے کس طرح کا مال ہے آج ریویو کرائیں گے بتائیں گے کافی بڑی لارڈ دوبارہ سے آگئی ہے اس کی ٹھیک ہے اور الحمدللہ مال اس کا جانا شروع ہو گیا ہے بگ بیل یہ بھی اس کا جو ہے اس کے کمپنی کا نام ہے کوریا کا یہ اس کا کوٹ ہے غالباً پندرہ ایک ہے اور اس کے جو گدے نکلتے ہیں بڑے اچھے اور موٹے موٹے نکلتے ہیں اور پولیسٹر یہ جو بھی بھرا ہوتا ہے یہ چیک کر لیں کالٹی بہت بہتری نہیں ہے نفیس ہے ٹھیک ہے اور اس میں کافی پیسز نکل جاتے ہیں کانڈنگ تو ہم نے نہیں کی میرا اندازہ ہے لیکن کہ 35 تک شاید نکل جائیں تو یہ چیک کر لیں ہو سکتا ہے زیادہ بھی نکل سکتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں کیونکہ بھاری ہوتے ہیں یا بہتر ہوتے ہیں اس میں اب یہاں سے دیکھ لیں یہ اندازہ ہو رہا ٹھیک ہے یہاں سے کوشش کر رہا ہے کافی اوپر ہے شڑکیں دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہ چیک کر لیں کلر سارے مکس ہیں اس میں سنگل ڈبل بیٹ دونوں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کوئی رضائی کہتا ہے کوئی گدے کہتا ہے یہ گزڑی کے نام سے بندل آتا ہے لیکن اس میں جو ہے ہماری انفرمیشن کا حطابق ہوتے ہیں گدے تلائیاں یہ نہیں کہ نیچے کے بچھانے والے وہ آپ اس کو نیچے بچھائیں یا اوپر مو پر اوڑ لیں وہ آپ کے اپنی برزی ہے ٹھیک ہے نا ملک کسٹومر کو کیونکہ یہ پولسٹر والے ہوتا ہے نرمو ملائب اور کافی فریش ہیں ٹھیک ہے یہ داگ دبا وغیرہ شاید کسی میں آ سکتا ہے ٹکٹو کو اگر آ سکتا ہے لیکن چانسز بہت کام ہیں بندل کی قولیٹی دیکھی آتی ہے کراچی سے لے گا رسکردو بلتستان تک جس شہر میں بھی جس سوپر میں بھی بولیں گے انشاءاللہ بزریابیلٹی ٹریک اڈے سے مال بھیج دی آتا ہے ابھی تو اس کا سیزن بیورو اس پر آنے والا ہے ایسے تو ابھی بھی تھندک ہے کافی جگہ پہ لیکن یہ چونکہ زمین پہ بچھائے جانے والے آئٹم ہے سر پہ اور مو پہ اڑ کے سونے والا آئٹم ہے تو نیم تو سال کے بارہ مہینے چوبیس گھنٹے لوگ کرتے ہیں تو ضرورت ہر گھر کیے ہی ہے آپ لے کے بیچیں مناسب پڑے گا آپ کو نیمکہ دوسرے کی قولیٹی بہت اچھی ہوتی ہے